ویڈیو میں ہم ایسٹس اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ایسٹس کی ریفنیشن پڑھ لیتے ہیں اپورڈنگ ٹو ڈا ایڈوکیشن فارم آر دوز تینگ آر ایسٹس آف آب بزنس وچ ہیر دا فالوینگ ٹری پاپرٹی وہ تمام چیزیں بزنس کے لیے ایسٹس ہیں جن میں یہ تین خصوصیات پائی جائیں سب سے پہلے آنر شیپ دوسرے نمبر پہ ری سیل اور تیسرے نمبر پہ فیوچر ویلیو یہاں پہ ہمیں ایک مثال سے کلیر کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آنر شیپ کیا چیز ہے ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت پڑ گی بزنس کے لیے تو ہم گئے ہم نے کمپیوٹر پرچیز کر لیا آفیس کے لیے تو اب یہ آفیس کی ملکیت ہے اسی طرح ری سیل ری سیل سے مراد ہے کہ آپ نے یوز شدہ چیز کو سیل کرنا بیشنا فروت کرنا اسی طرح آپ نے جو کمپیوٹر پرچیز کیا ہے اب اس کو آپ اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہیں کیونکہ یہ بزنس کی ملکیت ہے آنر شیپ ہے اسی طرح فیوچر ویلیو فیوچر ویلیو سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس کی کوئی فیوچر ویلیو بھی ہوگی اس کی کوئی فیوچر ویلیو بھی ہوگی اور ٹائپس آف ایسٹس میں دو چیزیں آتی ہیں دو ٹائپس ہیں کرنڈ ایسٹس اور سیکنڈ فیٹس ایسٹ کرنڈ ایسٹس آر دوز ایسٹس ہوس لائف ون نیئر آر لیس Đین ون نیئر آر لیس دین ون نیئر آر ایزیلی کنورٹیبل انتو کیش وہ تمام چیزیں جن کی لائف ون نیئر آر یا ایک سال سے کم ہو اور آسانی سے اس کو ہم کیش میں کنورٹ کر سکیں مثال کے طور پر اکاؤنٹ ریسیویبل اس کی لائف ون نیئر یا لیس دین ونیئر ہوتی ہے کیونکہ جو آپ نے ادار پر چیزیں سیل کی ہوتی ہے وہ آپ کو پندرہ دن مہینے ڈیڑھ مہینے میکسیمم دو مہینے کے اندر اندر پیمٹ کر دیتا ہے اسی طرح پری پیڈ ایکسپینسی اور ایڈوانس پیمٹس وہ پیمٹس ہوتی ہیں کہ جو آپ نے پہلے ہی ابھی مٹیریل ڈیلیور نہیں ہوا لیکن آپ نے پہلے ہی اس کو ایڈوانس میں پیمٹ کر دی اسی طرح آر بینکس آر آر سو کرنڈ ایسٹس ایکسٹرہ وغیرہ وغیرہ فکیڈ ایسٹس کرنڈ ایسٹس کی اپوزٹ ہو جاتے ہیں کہ آر دوز ہوز لائف ون یئر آر مور دین ون یئر آر ڈیز ناٹ ایزیلی کنورٹی بل انٹو کیش وہ تمام چیزیں جس کی لائف ایک سال یا ایک سال سے زیادہ ہوں اس کو ہم فکیڈ ایسٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم آسانی سے کیش میں کنورٹ نہیں کر سکتے مثال کی طور پر بلڈن، فرنیچر، کار، کمپیوٹر، ایکسٹرہ یہ سارے کے سارے فکس ایسٹ کہلاتے ہیں اور ان ایسٹس کو ہم بیلنس شیٹ میں جا کے ایسٹ سائیڈ پر لکھتے ہیں